مولانا محمود احمد قاسم صاحب مولانا محمود احمد قسم صاحب آج یہ ہے کہ جہاں پہلے دعا کی جاتی تھی مہمان کی آمد کی دعا کی جاتی تھی اب مہمان کے رخصت ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے برحال اس سے جڑے ہوئے بہت سارے سوالات میرے ذہن میں ہیں مولانا صاحب سے درخواست ہوگی کہ ان پر میری رہنمائی فرمائے اور میرے ساتھ ساتھ تمام ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائے مولانا محمود احمد قادم صاحب ہم اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ مہمان کو کتنی اہمیت دی ہے اسلام نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد ناظرین اکرام آقائنا امدار تاجدار باتحا محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد اکرامی ہے من كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نکتا ہے اس کو یقین ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے مہمان کا اکرام اس کی توقیر اس کے عزت اس کی عظمت یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آئے تو بشاشت قلبی کے ساتھ میں خوشتلی کے ساتھ آپ اس کا استقبال کریں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے آنے پر ناغواری کا اظہار کریں آپ کے چہرے اور بشرے سے اس بات کو یہ بات جھلک رہی ہو کہ اس کے آپ آنے کو ناپسند کر رہے ہیں شریعت متحرہ کے اندر اور قرآن و حدیث کے اندر مہمان کے اکرام کرنے کی بڑی تلقین کی گئی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تقریباً چار ہزار انبیاء اکرام کے باپ ہیں ان کے تعلق سے بات آتی ہے کہ کبھی بھی بغیر مہمان کے وہ کھانا تناؤل نہیں فرمایا کرتے تھے مہمان کا انتظار کرتے تھے اگر کوئی نہیں آتا تھا ان کے یہاں کوئی نہیں ملتا تھا تو راستے پر کھڑے ہو جاتے اور کسی راہگیر کو گزرنے والے کو پکڑتے اسے کہتے درخواست کرتے کہ بھئی آجاؤ ہمارے ساتھ میں کھانا تناؤل فرما لو ایک مرتبہ کوئی مہمان نہیں آیا راستے میں کھڑے ہوئے تو ایک شخص ملا جو مجیسو نسل تھا اس کو بلا کر لائے اور دسترخان پر بٹھایا اور کہا کہ بھئی کھانا شروع کرو کھانا کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ تو اس شخص نے کہا بھئی کہ ہمارے ہاں تو اللہ کا وجود ہی نہیں ہے ہم تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں تو سیدہ ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑی سے ناگواری ہوئی انہوں نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا ہے پھر ہمارے دسترخان سے کھڑے ہو جاؤ اور اٹھ جاؤ جب وہ اٹھ کی جانے لگا فورا جبریل امین تشریف لے آئے اور کہا کہ ابراہیم تم نے ایک کام غلط کیا ہے مہمان کو دسترخان سے اٹھایا ہے یہ کام غلط کیا ہے جاؤ بلا کے لے کے آؤ آج ستہتر سال کا وہ شخص ہو گیا ہے بڑا ہو گیا ہے اور آج تک ہماری عظمت کا اقرار نہیں کرتا ہمیں نہیں مانتا ہے لیکن آج تک ہم نے کبھی اس کا کھانا اور پانی بند نہیں کیا آج تمہاری بات کو نہیں مانا تم نے اس کو اپنے دسترخان سے اٹھا دیا ہے جا بلا کر کے لے کے آؤ دوڑے دوڑے گئے اور بلایا اور کہا کہ بھئی ایسا ہے آپ آج آؤ اور ہمارے ساتھ میں کھانا کھالو تو اس نے کہا کہ بھئی ابھی تو آپ نے ہم کو اٹھا دیا تھا وہاں سے اب کیوں بلانے آئے ہو تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرے اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ آج ستہتر سال کا وہ شخص ہو گیا ہے آج تک میں نے کبھی اس کا کھانا اور پانی بند نہیں کیا یہ جائے کہ وہ ہم کو مانتا بھی نہیں ہے میں تسلیم نہیں کرتا اور آج تمہاری بات کو نہیں مانا ہے تو تم نے اس کو دسترخان سے اٹھا دیا تو شخص نے کہا اچھا میرا رب میرا اتنا خیال کرتا ہے انہوں نے کہا ہاں آپ کا رب اور دنیا کا رب اور ہمارا اور آپ کا رب ہر ایک بندے کا اسی طریقے سے خیال کرتا ہے چنانچہ وہ اس بات سے متاثر ہو کر کے دین اسلام کو خبول کر لیتا ہے اور جو ملت ابراہیم ہی ہوتی ہے اس میں داخل ہو جاتا ہے لیکن اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مہمان کی کتنی اہمیت ہے لیکن آج کے دور کی بات کریں تو دور حاضر میں سوچ میں بدلہ ہوا رہا ہے تبدیل ہی آ رہی ہے سوچ یہ پین اپ رہی ہے کہ مہمان جو ہے رحمت نہ ہو کر کے مہمان زحمت ہے جس سے کہ پیسے اور وقت دونوں کا نقصان ہوتا ہے دونوں زائے ہوتے ہیں یہ سوچ کیسی ہے دنظر یہ سوچ نامناسب سوچ ہے بہتر سوچ نہیں ہے اور دونوں کے تعلق سے نبی علیہ السلام کی ارشادات ملتے ہیں ایک صحابیہ ہیں انہوں نے آ کر کہ اللہ کے رسول سے شکایت کی ہے اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے جو شوہر ہیں بڑے مہماندار ہیں ان کے دوست اور حباب عائزہ قربہ بہت آتے ہیں اور روزانہ ہم کو کچن میں لگنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی وہ کھانا تیار کرنا پڑتا ہے تو آپ ذرا ان کو سمجھا دیشیں اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا وہ چلی گئیں اس کے بعد پھر آپ نے ان کے شوہر صاحب کو بلوایا اور بلا کر کے کہا کہ بھئی ایسا ہے آج میں تمہارے یہاں مہمان ہوں گا تم ذرا میرے لئے کھانے کے تیاری کرو وہ صحابیہ رسول گئے وہ جا کر کے اپنے اہلیہ سے کہا اور کہا کہ بھئی اہلیہ آج ہمارے یہاں اللہ کے حصول مہمان ہوں گے اور ان کی بڑی اچھی زیافت کرو اور اچھا کھانا تیار کرو ان کے لئے آپ تشریف لے گئے اور جا کر کے کھانا نوش فرمایا اور ان کی اہلیہ سے صحابی کی اہلیہ سے کہا کہ جب میں نکلوں گا تو میرے نکلنے کے بعد میرے پیچھے دروازے پہ دیکھتے رہنا تمہیں کچھ چیزیں نظر آئیں گی جب آپ نکلے ہیں تو نکلنے کے بعد میں بہت ساری علائیں بلائیں جو موسی چیزیں ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں آپ کے پیچھے پیچھے نکلیں تو اللہ کے حصول نے فرمایا تم نے کچھ دیکھا انہوں نے کہا ہاں میں نے کچھ دیکھا ہے بہت ساری علائیں بلائیں اور حشرات الارض جو موسی جانوروں کی شکل میں ہوتے ہیں وہ آپ کے پیچھے پیچھے نکلے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہی حال ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو مہمان اپنے ساتھ میں رحمتیں برکتیں لے کر کے آتا ہے جب تمہارے گھر سے جاتا ہے تو تمہارے گھر کی بہت ساری علائیں بلائیں لے کر کے جاتا ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں مہمان کی آمد و رفظ سے تمہیں بہت ساری علاؤں بلاؤں سے بچاتے ہیں مسلم شریف کے ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص مہمان آپ کے یہاں آئے تو کم سے کم ایک دن اس کی خوب خاطر مدارات ہونی چاہیے پہلے دن ایک دن اور ایک رات خوب خاطر مدارات ہونی چاہیے اور تین دن اگر کوئی آدمی زیافت کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہے اچھا بارتاؤ کرتا ہے اس کے بعد بھی اگر مہمان ٹکا رہتا ہے تو فرمایا گیا کہ یہ اس کے اوپر صدقہ ہے احسان کر رہا ہے اس کے اوپر صدقہ کر رہا ہے اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی شخص کے ہاں اتنی دن تک نہ ٹھیرے کہ اس کو گناہ کے اندر مبتلا کر دے تو صحابی رسول نے سوال کر لیا کہ اللہ کے سوال گناہ میں مبتلا کرنے کی کیا بات ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اتنی دن ٹک جائیں کہ مہمان دار اور مہمان نواز بددل ہو جائے اور زیافت کے لئے کھلانے پھلانے کے لئے اس کے پاس میں کوئی سامان نہ ہو یا دقت میں مبتلا ہو جائے کتنی دن نہیں ٹکنا چاہیے تو آنے والوں کو اس بات کا بھی خیال لکھنا چاہیے کہ یہ شخص کتنا مصروف ہے اس کی کتنی مشغولیات ہے میرے آنے سے اس کا حرج ہے یا نہیں ہے ان تمام باتوں کو سوچ کر کے لوگوں کو مہمانوں کو آنا چاہیے اور وقت کا زیادہ نہیں کرنا چاہیے یعنی مہمان کو بھی یہ خیال لکھنا چاہیے کہ مہمان کی کتنی حیثیت ہے کتنا اس کے پاس خاطر توازو کرنے کا مادہ ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مہمان بہتر توازو کی امید کرتا ہے جبکہ میزبان کی حیثیت اتنی نہیں ہے ایسے میں میزبان کو کیا کرنا چاہیے مالانا صاحب ایسے میں میزبان کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کے پاس میں جو محضر ہے جو محضر ہے اگر گنجائش ہے تو اچھے سے اچھا کھانا بنا کر کے وہ بیش کرنے کی کوشش کریں اگر اس کے پاس میں گنجائش نہیں ہے تو کوئی تکلف کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے بلکہ جو اس کے گھر میں تیار ہے جو چیز موجود ہے جو محضر ہے اس کو خلوص کے ساتھ میں مہمان کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور اس کو سعادت سمجھنا چاہیے اور جو مہمان ہے اس کو بھی اس میں کوئی کراہیت نہیں محسوس کرنا چاہیے تقدر محسوس نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں کب آیا ہوں کس وقت میں آیا ہوں بتلا کر کے آیا ہوں یا ناوقت پہنچا ہوں ان تمام باتوں کا بھی خیال کریں اور ساتھ یا ساتھ مہمان نواز کی جو حیثیت ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بھی مد نظر رکھ کر ان تمام باتوں کو نظر انداز کرنے کی اس کو کوشش کرنے چاہیے کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے دور حاضر کی ہم بات کر رہے ہیں ہم نے یہ شکایت کی کہ ہاں آج مہمان کو زحمت سمجھا جاتا ہے رحمت نہیں سمجھا جاتا ہے پہلے یہ تھا کہ مہمان باعث سے رحمت ہوتا ہے لیکن کئی مرتبہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں بڑے شہروں کی بات کریں تو مرد اور عورت دونوں ورکنگ ہیں دونوں اپنے اپنے کام سے تھکے ہوئے ہیں لیکن میزبان جو کہ ناوقت آپ کی گھر میں داخل ہوا ہے وہ بہت بہتر توازوں کی امید کر رہا ہے لیکن اتنی بہتر توازوں اس کو نہیں ہو پاتی اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب رخصت ہوتا ہے تو شکایتوں کا پلندہ لے کر نکلتا ہے تو یہ میزبان کی سوچ کیسی ہے اور ایسے میں جو مجبوریاں ہیں میزبان کی تو ان دونوں کے درمیان میں توازوں کیسے قائم ہو مالانہ صاحب دیکھیں یہاں جو مہمان آ رہا ہے اس کے سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اب تو بہت ہی سہولتیں ہیں اور آسانیاں ہیں لین لائن ہے موبائل فون آپ کے پاس موجود ہے سب کے نمبرات آپ کے پاس میں ہوتے ہیں تو آنے سے پہلے باخبر کر دیا جائے اطلاع کر دیا جائے کہ میں آپ کے آنا چاہتا ہوں آپ مشغول تو نہیں ہیں مصروف تو نہیں ہیں بزی تو نہیں ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ جب جائیں تو آپ کو وقت نہ دے سکیں تو اس کا اطلاع بھی ضروری ہے اور اطلاع دینے کے بعد جب آپ جا رہے ہیں تو وہاں جو بھی محاضر آپ کو ملتا ہے تو آپ کو اس کو تیب خاطر کے ساتھ میں خوشتلی کے ساتھ میں جو بھی آپ کو پیش کیا جا رہا ہے آپ اس کو نوش فرمائے تنول فرمائے ایک واقعہ یاد آیا کہ مہمان کس طریقے سے اپنے ساتھ میں رزق لے کے آتا ہے ایک صاحب ہے انہوں نے بتلایا اور بہت ہی محصر واقعہ ہے کہ مہمان ہوئے ایک صاحب کسی کے ہاں تو اہلیہ کے اندر اور شوہر میں کچھ انبند تھی تو اہلیہ نے کہا کہ نہ آج میں تمہیں کھانا کھلاؤں گی نہ تمہارے مہمان کو کھانا کھلاؤں گی اب شوہر بڑے پریشان ہوئے کہ گرمی کا مہینہ ہے بغیر اہلیہ کے کوشش کے یہاں تو کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا ہے نہ کوئی کولڈنگ میں پیش کر سکتا ہوں نہ لسی پیش کر سکتا ہوں نہ کھانا ان کو پیش کر سکتا ہوں تو اہلیہ ایسے کہا لیکن وہ بس خفیق بات تھی تو انہوں نے منع کر دے کہ نہیں نہ آج میں تمہاری خیال کروں گی نہ تمہارے مہمان کے خیال کروں گی بشارے مجبور ہوئے تو پڑوس میں کسی کی یہاں چلے گئے انہوں نے وہاں جا کر تھوڑا سا اپنی اہلیہ کو بچانے کیلئے جھوٹ بولنے کی کوشش کی کہ اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے وہ کھانا نہیں بنا سکتی اس لئے میں چاہ رہا تھا کہ ایک مہمان کا کھانا اگر آپ بنا دیں تو یہ ذہ نصیب و ذہ قسمت انہوں نے کوئی بات نہیں ایک کیا دس مہمان اگر ہوں گے تو میں کھانا بنا دوں گی تیار کر دوں گی اچھا اہلیہ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میرے شوہر دوسرے گھر محلے میں پڑوس میں چلے گئے ہیں بولنے کے لئے تو وہ اپنے کچن میں جلدی سے گئیں تاکہ شوہر کو منع کر دیں اور جلدی سے آٹا وغیرہ گوت کر کے کھانا تیار کریں تو جب کچن کی طرف جا رہی تھی جو آٹے کی بوری تھی تو اس میں سے دیکھا کہ ایک سفید باریش بزرگ آدمی اس میں سے آٹا نکال لہا تھا اس میں سے آٹا نکال لہا تھا دیکھ کے حیرہ زدہ ہو گئیں بڑی پریشان ہوئی اور کہا کہ بھئی آپ کون ہیں اور ہماری کچن میں سے آپ آٹا نکال لہی ہیں تو انہیں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے یہاں جو مہمان کے روزی لکھی ہوئی تھی اس روزی کو اور اس آٹے کو میں یہاں سے منتخل کر رہا ہوں اور آپ کے پڑوسی کے طرف بھیج رہا ہوں اس لئے کہ مہمان جو ہوتا ہے اپنی روزی ساتھ میں لے کر کے آتا ہے یہ اللہ رب العزت غیب سے نظام بناتا ہے کہ مہمان پہنچنے نہیں پاتا ہے کہ اس سے پہلے اس کے رزق وہاں پہنچ جاتا ہے آپ تو صرف دسترخان بجھانے والے ہوتے ہیں اس کا استقبال کرنے والے ہوتے ہیں اور آپ گویا کہ آپ بھی مہمان کے نصیب سے کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو میزبانی کے لیے چنا ہے کسی کے لیے چونکہ مہمان اپنے ساتھ اپنا رزق لاتا ہے اور خیر و برکت چھوڑ کر کے جاتا ہے آپ کے رزق میں بھی اللہ پاک اضافہ کرتے ہیں مہمان صاحب مہمان کے حقوق اور میزبان کے فرائض پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں دیکھیں مہمان کے حقوق یہ ہے کہ ان کے خاطر مدارات کی جائے اگر آپ کے پاس میں گنجائش ہے وہ بچارہ تھکا ہارا آیا ہوا ہے گرمی کا موسم ہے تو آپ اگر اچھا لگے تو آپ درخواست کرنے کے بھئے تھکے ہارے آئے ہوئے ہیں گرمی کا موسم ہے آپ تھوڑا سا غسل کر لیں غسل کرنے کے بعد انہوں کو تھوڑا سا آرام کرنے کے لئے کہیں اور جو آپ کے پاس میں محصر ہے اچھا سے اچھا کھانا آپ کے پاس میں جو محصر ہے اس کو آپ کو پیش کرنا چاہیے ایک صحابی ہے اگر آپ کہیں تو ایک تھوڑا سا واقع صلی اللہ حضر السعاد رضی اللہ تعالیٰ نو ہے مشہور صحابی ہیں اللہ کے رسول ان کے حد تشریف لے گئے ہیں اور دروازے کو آپ نے نوک کیا ہے کنڈی بجائی ہے یہ بھی طریقہ ہونا چاہیے کہ مہمان یا کوئی بھی شخص آئے تو دروازے کی بلکل فرنٹ پہ بلکل سامنے کھڑا نہ ہو بلکہ دروازے کی سائیڈ میں کھڑا ہو اور آنے کے بعد میں نوک کرے دروازے کو بجائے اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہے اتنی تیز سے کہے کہ اندر آواز پہنچ جائے سن لیں حضر السعاد نے آواز سن لیا آواز بھی پہچان گئے کہ اللہ کا رسول ہے تو بہت دھیمی آواز سے انہوں نے سلام کا جواب دیا تو ان کے بیٹے ہوتے قائص کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے آپ ذرا زور سے جواب دیجئے تو کہیں نہیں یہ تو ہمارے لئے رحمتیں وبرکتوں کا نزول ہو رہا آپ جو سلام فرما رہے ہیں تو چپکے سے جواب دیا پھر آپ نے دوبارہ سلام کیا پھر سہبارہ سلام کیا اور یہ تینوں بار چپکے چپکے جواب دیتے رہے جب تین بار ہو گیا تو اور کوئی جواب معقول نہیں ملا تو آپ واپس تشریف لے جانے لگے حضرت سعید نے فوراں دربازہ کھولا اور پیچھے بھاگے کہ اللہ کا رسول یہ گستاخی معاف کی جائے میں سلام کا جواب دیتا رہا لیکن چپکے سے دیتا رہا اور اس لئے دیتا رہا کہ تاکہ آپ کے طرف سے جو رحمتیں وبرکتیں مل رہی ہیں میں اس کو خوب حاصل کرلوں یہ جو گستاخی ہوئی ہے یہ ثواب کی نہیں ہے تو ثواب کے حصول میں ہوئی ہے تو فوراں عرض کرتنے کہ اللہ کا رسول آپ تشریف لائے ہیں تھوڑا سا پانی میں رکھ دیتا ہوں اس خانے میں آپ نہا لیں پھر ایک چادر زافرانی کر رکھی پیش کی ہے اس کے بعد بھنے ہوئے بکرے لے کر آئے ہیں اس کے بعد تازہ خجوریں لے کر آئیں ہیں پیش کی ہیں اور پھر جب واپس ہونے لگے ہیں اللہ کا رسول تو اپنی گھوڑی بھی پیش فرمائی ہے کہ آپ اس پر سوار ہو جائیں اگر اس طرح کی گنجائش آپ کے پاس میں ہے تو کم سے کم مہمان کی مشاہیات میں آپ کو تھوڑی دور تک جانا چاہیے اور جب تک مہمان منع نہ کر دے آپ کو کہ نہیں آپ تشریف لے جائیں واپس جائیں تو کم سے کم آپ کو مہمان کی مشاہیات میں چلتے رہنا چاہیے چلی صحیح طریقہ یہ ہے کہ مہمان نوازی کس طریقے سے کی جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور آپ کی جو حیات مبارکہ ہے اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے اب منظر رامے میں بہت تبدیلی ہے آج کے دور کی بات کریں تو کئی مرتبہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مہمان نوازی محض اس لیے ہو رہی ہے کہ کسی شخص سے اپنا کام نکلوانا ہے یا مہمان نوازی صرف اس لیے ہو رہی ہے دستخان دراز اس لیے ہو رہا ہے خوب سجائے جا رہا ہے اس کو تمام تر چیزوں سے کہ وہ دکھاوا اسٹیٹس سیمبل بنتا ہے تو یہ جو سوچ ہے یا تو دکھاوے والی یا پھر اپنا کام نکالنے کے لیے دستخان سجانا مہمان نوازی کرنا بہتر مہمان نوازی کرنا یہ نظریہ کیسا ہے کہ آنکھوں کے ذریعہ جو خیانت ہو رہی ہیں اور دل کے اندر جو خیانت ہے اللہ رب العزت اس کو بخوبی جانتا ہے اور اچھی طریقے سے واقف ہے اگر آپ کسی کے ساتھ میں یہ سلوک کر رہے ہیں کہ جناب مہمان نوازی اس لیے کی ہے کہ جناب اس سے ہمیں کام نکالنا ہے اپنے ضرورت پوری کرنی ہے کوئی مقصد اس سے حل کرنا ہے یا مہمان نوازی آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگ آپ کو سخی کہیں دینداتا کہیں بڑا مہمان نواز کہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو سخی اور دینداتا یہ ساری باتیں جو کچھ کہا جا رہا ہے بس اسی دنیا کے لیے ہے آخرت میں اس پر کوئی عجل مرتب نہیں ہوگا یہ سراسر ریاکاری ہوگا اور دکھاوا ہوگا جو بھی کچھ کریں آپ خلوص کے ساتھ میں کریں اللہیت کے ساتھ میں کریں تو آپ کا دنیا کا بھی کام بن جائے گا اور آخرت کا بھی کام بن جائے گا اور میں کہا کرتا ہوں اس بات کو کہ جب بھی کوئی آپ کام کریں جس کو آپ دنیا کا کام سمجھتے ہیں تو صرف آپ کو زابی نگاہ بدلنے کے ضرورت ہے اور آپ کو نیت کو بدلنے کے ضرورت ہے اس دنیا کے کام کو بھی اللہ تعالی آخرت والا کام بنا دیں گے بے شک دکھاوے تو نہ اس دنیا میں پسند کرتے ہیں لوگ نہ اللہ کو پسند ہے لہٰذا دکھاوے سے دور بے غرض مہمان نوازی ہونی چاہیے اور مہمان جو ہے وہ باعث مسررت ہوتا ہے باعث رحمت ہوتا ہے اس کی آمد کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے بہتر سے بہتر اسوی توازو کرنی چاہیے جتنی حیثیت سے ہے ہماری اس حیثیت میں رہتے وہ اس کی بہتر توازو ہونی چاہیے اور دل سے ہونی چاہیے خاص بات یہ ہے کہ آپ نے آداب بتائے کہ مہمان نوازی کی آداب کیا ہے ان تمام تر چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لاتا ہے بے شک کالر سے بات کرنے کا وقت ہو گیا ہے دو کالر ہماری فون لینڈ پر موجود ہیں پہلی کالر کے شکل میں شمیمہ صاحبہ کرناٹک سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں خیر مفتہ آپ کا شمیمہ صاحبہ حلو سلام علیکم والیکم السلام بہ آواز بلند اپنی بات کہہ دیجئے حلو سلام علیکم والیکم السلام فرمائیے بہن شمیمہ بہ آواز بلند اپنی بات کہیے قاب کے تعلق سے پوچھنا چاہتی ہوں مولانا صاحب سے آج قاب پڑھا ہے قاب میں ایسا ہمارے جتھانی گزر گئے انہوں جتھانی بھی گزر گئے ہمارے اببہ بھی گزر گئے ہمارے ساسوما بھی گزر گئے وہ ہے ہی نہیں ایسا ہماری جتھانی باغ میں ایسا پھل پھلا رہی توڑے سرکا دیکھا ہمار کو پھر اس کے بعد میں آتی ہوں کہ ایک بڑا لاوے کا انگار کا کوئا بڑا کوئا اچھ میں ہے نہیں ایسا ہمارے پیچھان کے لوگ انہوں بھی گزر گئے انہوں بیٹے ہیں ایک درخت ہے وہ درخت شیطان کا درخت قدبل کو ہے اس کے بعد درخت تو وہ کوئے میں گر گیا گر گئے گئے بعد وہ کوئے کا تھوڑا لاوہ ہمارے گھر میں اچھل کے گریا کسر کا دیکھ رہا پھر میں ہماری ساسوما انہا لے کر آ رہی ہے اسے بول رہا ہوں دیکھو جلدی جلدی کر لے اب بادو وقت نہیں ہے اللہ کو یاد کرنے کا بادو اللہ کی یاد دکھرے جا سکتی ہے اس لیے چلو وجو کر لے اللہ کا یاد کرو کتبل کو میں بول رہا ہوں بہت شکریہ مرانا صاحب کی بات بہت غور سے سنیے گا پہلے مرانا صاحب اس خواب کی بات کر لیتے ہیں چونکہ طویل خواب ہے اور اس کے بعد ذہن سے نکل جاتا ہے اس کی تعبیر کے حوالے سے تو کس طرف اشارہ ہے دیکھو جو روحیں ہوتی ہیں ان کا تعلق دوسرے روحوں کے ساتھ میں ہوتا ہے اس لیے مرنے والا جب مرتا ہے تو جو جدائیگی کا جو گم ہوتا ہے وہ روحوں کی تفریق سے جدائیگی کی وجہ سے ہوتا ہے ورنہ وہی اببہ کی لاش وہی اممہ کی لاش وہی بیگم کی لاش جو پہلے تھے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں تو روحیں جب جدہ ہوتی ہیں تو جدائیگی کی وجہ سے دوسرے روحوں کو تکلیف ہوتی تو اس کا تعلق ہوتا ہے اور جس طرح کا خواب انہوں نے بیان کیا ہے جس طرح بشارہ ہے کہ میرے درخواست یہ ہے کہ اپنے جو رشدار ہیں مرنے والے ہیں ان کو اپنے دعاوں میں یاد رکھنا چاہیے ان کی لئے اسال سواب کرتے رہنا چاہیے جو ہمارا اسال سواب ہوتا ہے وہ اسال سواب فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو پہنچاتے ہیں اگر ان پر کچھ عذاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تخفیف کرتے ہیں ان کے درجات کو بڑھاتے ہیں تو اپنے مرنے والوں کو والدین کو رشداروں کو ایز اقربہ کو بھولنے نہیں چاہیے بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کو گاہے با گاہے ان کو یاد کرتے رہنے چاہیے صحیح بات ہے اور اپنی جو کوتاہی ہیں ان کو بھی درست کرنے کی کوشش کرنے چاہیے بہت شکریہ نازیہ صاحبہ سے بات کریں گے ہماری فون لائن پر ہیں خیر مقتم آپ کا نازیہ نازیہ صاحبہ سوال پوچھیں اسلام علیکم وحمد اللہ وحمد اللہ بھائی سبتہلے تو مولانا صاحب سے مطلب اتنی قوم کی اچھی خدمت کرتے ہیں اس کے لئے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی ہمارا جو سارے سوال پلیس سوئیجے بتائیں مہن نازیہ بھائی سبتہلے تو ہمارے مطلب ایک یہ مطلب ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کی مطلب انتقال ہو جاتا ہے بہت دنوں تک وہ بیمار پڑے رہتے ہیں بہت ہی تکلیفوں سے گزرتے ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے یہ ان کی مطلب سے بہت گناہ گار ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے کھاسی آئی دم نکل گیا تو کچھ لوگوں کا یہاں کہنا ہے کہ وہ مطلب جہاں بہت زیادہ اچھے نیک لوگ ہیں تو ان کا تو بھائی دوسرا میرا ایک اور سوال ہے جیسے آج کر لوگ جیسے مہمالوں کی خدمت کا اطرابک چر لائے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جیسے کچھ لوگ کے ہمارے پاس پروس میں کچھ لوگوں کا یہ سوچے کہ جیسے کچھ اچھی سیملی سے جو لوگ آئے ہیں تو ان کے لئے بہت اچھی چیزیں مٹھائی فروٹ اور ہاتھ چیز لگاتے ہیں اور جو جیسے ایسے کوئی گریب لوگ آئے ہیں تو ان کے لئے مختصر سی تھوڑی تھوڑی سی چیزیں لگا دیتے ہیں تو یہ سوچ کیسی ہے بھائی ایک اور سوال ہے ہمارے بھائی مشہدد احمد ہیں تو مطلب سے ان کی طبیعہ بھی ٹھیک رہتی ہے ان کے گھر میں لڑائی جگرہ بہت رہتا ہے تو مولانا صاحب سے دعاوں کی درخواست ہے ان کے دعا دعا کر دے کہ یہ مطلب سے وہ ٹھیک ہو جائے پورا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہن آپ کے تونوں سوالات ہم نے نوٹ کر لیا اور ایک ایک پر مولانا صاحب کی رہنمائی ہم حاصل کرتے ہیں انتقال کے جو بات انہوں نے کہی ہیں تکالیف سے گزرنے کے بعد انتقال ہوتا ہے اور سوال آپ کے سپرد ہے کیا اشارہ ہے دیکھیں کوئی اگر بیمار ہے بستر پر ہے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس کو روزانہ چالیس مرتبہ پڑھ لینا شاہی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو اس نے آیت کریمہ پڑھی ہے یہ آیت کریمہ اس کو بیماریوں سے شفا بھی عطا فرمائے گی اگر خدا نہ خواستہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو شرعی اعتبار سے اس کو شہادت کی موت ملے گی اس کو نصیف ہوگی تو اس طرح سے برد بھی کرتے رہنا چاہیے مریضوں کو بہت سے مریضوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جب آخر وقت میں بیمار ہیں بہت ساری بیماریاں پریشانیاں ان کو لائق ہو جاتے ہیں پھر آستہ آستہ پھر وہ موت کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں تو اس تعلق سے ضروری وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ابھی حالات اس لئے لے کر کہاتے ہیں کہ دنیا ہی کے اندر دنیا ہی کے اندر جو بہت سارے سیئیات ہیں گناہ ہیں اللہ تعالیٰ حالات کو مسائل کو پریشانیوں کو بیماریوں کو اڈال کر کے اس کو زائل کرتا ہے اس کو ختم کرتا ہے ہلکہ کر دیتے ہیں یہاں تک کی جب آپ کو بخار ہوتا ہے آپ کے پیروں میں ٹھینس لگتی ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے سیئیات کو حسنات سے مبدل کرتا ہے اور آپ کے گناہوں کو جھڑتا ہے تو کبھی اس تعلق سے اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہئے کہ یہ گناہگار تھا تو پھر اس لئے اللہ نے اس کو پکڑا ہے اور اچھا کیا اس کو پکڑا یہ وہ اس طرح کی باتیں اس تعلق سے نہیں کرنا چاہئے بلکہ ہر ایک آدمی کی تعلق سے اس کے اچھی موت کی تمنا کرنا چاہئے اور دعا کرنا چاہئے اللہ بہتر جانتا ہے تکالیف سے جو شخص گزر رہا ہے یا پھر جو آرام سے منتقل ہو گیا ہے تو ان دونوں کا جو فرق ہے صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے حالکہ یہ آثار جو آپ نے بیان فرمائیں اس طرح کے آثار ہو سکتے بہن ترنم ہماری فون لائن پر ہیں ان کا سوال ہم نوٹ کر لیتے ہیں خیر مختم محقہ ترنم صاحبہ سوال پوچھیں السلام علیکم والی کم السلام فرمائیے بھائی میرے جھر میں کبھی چیٹیاں نکلتی ہیں کبھی کمرے سے نکلتی ہیں کبھی کچھن سے لال چیٹیاں اس کا نکلنا کیسا ہوتا ہے چیٹیاں اور کیا بتایا چیٹیاں نکلتی ہیں چیٹیاں کبھی کمرے سے نکلتی ہیں کبھی کچھن سے نکلتی ہیں ہم ہم ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ کسی نے بتایا تھا کہ سورہ مجمل 313 مرتبے آٹے کی گونیاں بنا کے اس پر پڑھ کے دم کر کے اس کو دریہ میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہ یہ سورہ اس نے اس جانے پڑھا جاتا ہے یہ کیسا ہے اس کو پڑھ سکتے کی نہیں کس تعلق سے کس تعلق سے پڑھنا چاہتے ہیں نہیں کسی نے روزی کے لیے بتایا کہ گھر میں روزی کے لیے پریشانی نے رہے گی سال بر تھی اس کے بارے میں پوچھیں ہم ٹھیک ہے بہن آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لی ہیں اور جب آپ کے لیے کچھ لمحوں کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا ایک خیر مختم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں مولانا محمود احمد قاسمی صاحب کے ساتھ مولانا صاحب ہمارا جو آج کا موضوع ہے مہمان کے تعلق سے ہم نے بہت تفصیل یہ آپ کی رہنمائی حاصل کی ہے اس حوالے سے بہن نازیہ کے ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اچھے حیثیت والے مہمان ہوتے ہیں ان کی ہمتوازو بہتر طریقے سے کرتے ہیں اور ذرا کم تر جو ہوتے ہیں ان کے لیے تستخان میں کمی لاتے ہیں تو یہ امتیاز کیسا ہے لیکن امتیاز تو یہ غلط ہے اور بری سوچ ہے یہ میں اس کی تائد نہیں کرتا اور عموماً ایسا ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے اور محسوس بھی کیا جاتا ہے اس کو لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے آنے والا مہمان چاہے وہ کوئی بھی ہو امیر ہو یا غریب ہو صاحب حیثیت ہو یا بے حیثیت ہو مہمان تو مہمان ہے اور معاذ اللہ جو بھی آنے والا مہمان ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بھیجا ہوا شخص ہوتا ہے جو اللہ کے رحمتیں اور برکتیں اور روزیاں لے کر کے آپ کے ہاں آتا ہے اور علائیں بلائیں لے کر جاتا ہے تو آپ کی توجہ اور آپ کی نگاہ تو اس بات پر ہونی چاہیے نہ کہ اس پر ہونی چاہیے کہ وہ بے حیثیت ہے یا حیثیت والا ہے مالدار ہے یا غریب ہے اس پر توجہ آپ کی نہیں ہونی چاہیے خلوص دل کے ساتھ میں آپ کے پاس جو موجود ہے اور آپ اس کے سامنے اس کو پیش کرنے ہیں کوشش یہ ہو کہ مہمان سب برابر ہیں جتنا بہتر سے بہتر اپنے مہمان کے لیے ہم کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہمیں اس کی تواصل کرنے چاہیے بہن ترنم کے سوال کی طرف آئیں گے چیٹیوں کی جو شکایت ہے اور سور مزمل کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے مان صاحب اس پر آپ کی رہنمائی چیٹیوں کے تعلق سے میں نے کہیں پڑھا ہے کہ سلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز پر آٹے وغیرہ پر دھم کر کے جہاں سے وہ نکل رہی ہیں آپ وہاں رکھ دیں تو انشاءاللہ نکلنا وہ بند ہو جائیں گے انشاءاللہ سور مزمل کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے سور مزمل کے جو عمل ہے اس کے تعلق سے جو میری راہ ہے جس کو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اس کو اپنے دکان پر اپنی ورکشاپ پر اپنے فیکٹری میں اپنے کارخانے میں اگر روزانہ تین مرتبہ پڑھ لیا کریں تو غالب گمانی ہے کہ اللہ تعالی روزی کی بہتات اور وافر مقدار میں اس کے یہاں روزیاں پہنچائیں گے انشاءاللہ چلی امید بہن ترنم کو اپنے دونوں سوالات کے جواب مل گئے ہیں اب ہم نازیہ صاحبہ کے سوال کی طرف آتے ہیں بھائی کے تعلق سے ان کا سوال ہے کہ ان کے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں مرتضی احمد انہوں نے نام بتایا ہے دیکھیں جھگڑا یہ اچھی چیز نہیں ہے خطرناک چیز ہے اور اتنی منحوس چیز ہے اتنی منحوس چیز ہے کہ اللہ تعالی کے غضب اور اللہ تعالی کے رحمت کو دور کرنے والے چیز ہے تو قوت برداشت سے کام لیں کبھی کچھ اگر مزاد کے خلاف طبیعت کے خلاف بات ہو تو اس کو نظرانداز کرنے کی کوشش کریں غصہ آ جائے تو اپنے حالات کو آپ بدل لیں کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں اٹھ جائے چلے جائے جب نہیں سنیں گے آپ ان باتوں کو تو آپ کی فر طبیعت میں اشتعال نہیں ہوگا پھر آپ غصہ نہیں ہوں گے تو اس طرح سے اپنے مزاج کو بنانا چاہیے اور قوت برداشت بہت زیادہ ضروری چیز ہے بلکہ صبر و تحمل اور جو قوت برداشت ہے یہ تو ہونا ہی چاہیے مران صاحب دو کالر اور منتظر ہیں شاہب الدین صاحب رانچی سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد بہن تر انور سے بات کریں گے بتائیں شاہب الدین صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں باوازے بلند اپنی بات کہیے آپ کی آواز ہم سن نہیں پا رہے ہیں فرمائیں جی ہم آپ کو سن رہے ہیں بلند آواز سے اپنی بات کہہ دیجئے آپ کی آواز ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں شاہب الدین صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے ہم معذرت چاہتے ہیں معذرت چاہتے ہیں دوبارہ آپ کال کریں تو ہو سکتا ہے آواز آپ کی ساتھ آئے بہن ترنم سے بات کر لیتے ہیں دلی سے ہماری فون لائن پر ہیں خیر مختلف آپ کا ترنم صاحبہ سوال پوچھئے ٹی وی کے آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھئے ترنم صاحبہ جی فرمائیے جی جی ترنم صاحبہ جی جی ترنم صاحبہ جی جی ترنم صاحبہ جی جی ترنم صاحبہ بہلے تو آپ سارے ٹیم کا بہت بہت شکریہ کی جو ایسی ایسی بات بتاتے ہو مجھے بے حد اچھا لگتا ہے بہت شکریہ بہن اور مجھے یہ پوچھنا ہے آئی بولا کہ لے چلو ہم کچھ نہیں کریں گے انہیں ایک سالہ اولاد بنا کے دکھا دوں گا فرما بردار اب دو چار مہین نٹیک رہا آٹھ جون کو نکالا آٹھ جون سے بھی رہے بہت شکریہ بہن آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی آپ کا درد بھی ہم تک پہنچ گیا ہے مولانا صاحب کئی مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ والدین کی کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے کہ ان کی پرورش میں کچھ کمی رہ جاتی ہے کوتا ہی ہو جاتی ہے بچپن میں ہم بہت زیادہ پیار محبت لار دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ بگڑنے کے راستے پر چلا جاتا ہے کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی فطرت ہی غلط راستے پر چلنے کی ہوتی ہے ایسے میں والدین کو بہت تکلیف ہوتی ہے والدین خواہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا افسر بن جائے گا گھر کا نام روشن کرے گا اپنے ملک کا نام روشن کرے گا لیکن بیٹا تو الگ ہی راستے پر گامزن ہو جاتا ہے تو ایسے میں والدین کا جو درد ہے جو دکھ ہے وہ بالکل واجب ہے ایسے میں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی ذمہ داری تو ماں باپ کی یہاں آتی ہے کہ اس کے جو کلاس میٹ ہیں اس کے جو یار دوست ہیں اس پر نگاہ ہونے چاہیے کہ ہمارے بچے کے یار دوست کیسے ہیں اس کے کلاس میٹ کیسے کہ اس کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے وہی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کے نیچر کا اس کے مزاج کا اس لیے کہ آدمی ایسی ہی آدمی کے طرف منتقل ہوتا ہے اور جاتا ہے جو اس کے مزاج سے میل کھاتا ہے تو اس پر بھی نگاہ ہونی چاہیے کئی بار تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے مزاج کو جو میل کھاتا ہے اس طرف ہو جاتا ہے کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ صحبت کا اثر اس پر پڑ جاتا ہے تو دونوں ہی باتیں ہیں تو اس بچے کو بھی آپ سمجھائیں اپنے بچے کو بھی آپ سمجھائیں کہ بھئی ایسے لوگوں کے ساتھ میں صحبت اختیار نہ کریں ایسے لوگوں کے ساتھ میں اٹھیں بیٹھیں نا جو سماج کے اوپر ایک بوجھ ہیں جن کے فطرتیں گندی ہیں اور وہ کسی عادتِ بد کی طرف ہمائل ہیں اس طرح سے باتوں کو بچوں کو سمجھانا چاہیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو مسجد بھیجتے ہیں پڑھنے کے لئے اب بچہ تو گھر سے نکل گیا ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوئی ہیں سوچ رہی کہ میرا بچہ تو مسجد میں پہنچا ہوا ہے پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ پارک وغیرہ میں کھیلا ہوتا گلے میں کھیلا اور جب دیکھا کہ ہاں مسجد کا ٹائم ختم ہو گیا تو گھر جا کے پہنچ گیا بولا ہاں پڑھ کر کے آ رہے ہیں تو یہاں ذمہ داری یہ بنتی ہے ماں باپ کی کہ کم سے کم اگر ان کے پاس میں وقت ہے یا اپنے بچوں کے لئے وقت نکال کر کے کوششیں کریں کہ اسکول تک اگر چھوڑ کر کے آ جائے تو یہ بہت ہی مناسب ہوگا اور اچھا ہوگا اس میں زیادہ آپ کا حرج بھی نہیں ہوگا اور بچوں کو بنانے کے لئے ان کی تربیت کے لئے جہاں آپ بہت سارے کام کرتے ہیں اگر یہ کام کر لیا کریں تو آپ کے لئے زیادہ موضوع بہتر ہوگا اور ایک وظیفہ بتلاتا ہوں میں آپ کو کہ یا مقیتو یا مقیتو سات مرتبہ جب وہ ناشتہ کر رہا ہوتا ہے چائے پی رہا ہوتا ہے تو یہ پڑھ کر اس کے چائے وغیرہ میں دم کر کے دیں اس کو اور یا شہیدو یا شہیدو اکیس مرتبہ اس کے پیشانی پر سیدھے ہاتھ رکھ کر کے آپ پڑھیں اللہ چاہے گا تو اس کو عادت بس سے چھٹکارہ ملے گی نشات ملے انشاءاللہ اور اس کو بہت محبت کے ساتھ بہت پیار کے ساتھ راہ راست پر لانے کہ ہمیں کوشش کرنے چاہیے غصہ نہیں کرنا چاہیے بہت اتمنان سے سمجھانے بجھانے کا کام کرنا چاہیے اور انہوں نے نشہ مختی کی اندر کی بات کہی ہے ریہابیلیٹیشن کی بات کہی ہے تو وہ بھی طریقہ ایک مرتبہ پھر اپنا لیں تو وہ بھی ایک بہتر طریقہ ہوگا اور یہ دھیان رکھیں کہ صحبت غلط نہیں ہو صحبت غلط اختیار کریں گے تو کتنا ہی آپ ان کو سجا سوار کر کے لے آئیں لیکن اس کے باوجود وہ اسی راستے پر ایک مرتبہ پھر گامزن ہو جائیں گے چونکہ یہ مانا جاتا مانو صاحب کہ برائی بہت جلدی لگتی ہے اور اچھائی کو پکڑنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے ایک بات میں اور کہہ دوں یہاں پہ کہ جہاں بھی وہ رہتی ہیں اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں جس بھی مجلس سے وہ قریب رکھتی ہیں تو اپنے شہور صاحب سے کہیں کہ وہ جو وہاں کے امام صاحب ہیں ان سے رابطہ کریں رابطہ کر کے اپنے بچے کو بہلا پسلا کر کسی طریقے سے ان کے حوالے کریں ان کی تربیت میں ڈالیں تو میرا جہاں خیال ہے جب وہاں مولانا کے پاس پہنچیں گے امام صاحب کے پاس پہنچیں گے ان کی باتیں وہ سنیں گے تو انشاءاللہ وہ متاثر ہوں گے اور مسجدوں سے آپ کا تعلق اور آپ کی بچوں کا تعلق ہونا چاہیے وہاں سے دین کی باتیں اصلاح کی باتیں کیمیا کی باتیں یہاں تک ہی نورِ ہدایت کی باتیں وہاں سے ملتی ہیں آج یہ مسئلہ ہے کہ ہم اور ہمارے بچے بھی مسجدوں سے دور ہیں ایمان کا روح کے فیضان کا تو وہاں سے بھی ہمارا تعلق ہونا چاہیے کام بھی کر کے دیکھیں اور جو مناسب تجویز امام صاحب رکھیں آپ کے سامنے اس پر عمل بھی کریں انشاءاللہ آپ کو آفیت ہوں بے شکر یہ عمل بہتری کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں بہت شکریہ شبنم صاحبہ منتظر ہیں اپنے سوال کے ساتھ خیر مختم آپ کا بہن السلام علیکم بتائیں شبنم صاحبہ کیا جاننا چاہتے ہیں میں سوال بات میں بتاؤں گی پہلے پلیز پلیز مولانا صاحب اپنے موسے بول دیجئے کہ میرے اور میرے بھائی کے سارے کام ہو جائیں پلیز 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 اور مجھے نا عالم اور کالم میں ڈیفرنس بتا دو عالم اور کالم میں ڈیفرنس بتا دیجئے عالم اور کامل میں فرق بہت شکریہ آپ کی عمر سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کی عمر چھوٹی ہے لیکن آپ کی جو توجہ اس طرف ہے یہ بہت خوشاہند بات ہے کہ بچوں کا اس طرف جھکاؤ ہونا چاہیے مولانا صاحب پہلا سوال ان کا آپ کی ذہن میں آ گیا ہے کیا بولا ہاں وہ اپنے لئے اپنے بھائی کے لئے دعا کے لئے کر رہی ہیں تو میں آپ کے لئے اور آپ کے بھائی کے لئے اور تمام ناظرینی کرام کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی جو ضروریات ہیں دلی تمنا ہے خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے جتنی بھی علائیں بلائیں مصیبتیں پریشانی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مصیبتوں سے پریشانیوں سے ہمیں چھٹکارا بھی عطا فرمائے جہاں تک عالم کا مسئلہ ہے عالم اسے کہا جاتا ہے جو قرآن کو اور حدیث کو جاننے والا ہے کامل کا جہاں تک تعلق ہے ہر آدمی یا کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کامل ہو چکا ہوں کامل اپنے آپ کے بارے میں کوئی کہی ہی نہیں سکتا ہے شران بھی نہیں کہہ سکتا ہے مزاجن بھی نہیں کہہ سکتا کہنا بھی کسی کو نہیں چاہیے اس لیے کہ علم کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے علم کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے اور آدات و خسائل کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے تو کسی کو کامل کہنا کہ جناب آپ کامل ہیں آپ مکمل ہو چکے ہیں اخلاق کے اعتبار سے آدات کے اعتبار سے اور خوبیوں کے اعتبار سے تعلیم کے اعتبار سے یہ کہنا بہت مشکل کامل صحیح بات ہے بہن شہناس کا سوال ہم شامل کرتے ہیں دلی سے ہمیں فون کیا ہے خیر مقدم آپ کا شہناس صاحبہ سوال پوچھئے والیکم السلام بہن شہناس فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا پہلے تو میں آپ کو پروگرام کی بہت عارف کرنا چاہوں گی ماشاءاللہ اتنا پیارا پروگرام ہے تین سال سے میں مکمل اس کو دیکھ رہی تب سے لے کر اللہ کا لاکھا شکر ہے مجھ میں کم سے کم 70% چینجنگ آئی ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے تک سے اب تک میری زندگی پہلے کی عرب کی بہت 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 لگی ہے اللہ کا شکر آدھا کیا کی جاتی مجھے بہت اچھا لگتا ہے مولانا عبداللہ صاحب جو آتے ہیں ان کا تو بہت اچھی باتیں لگتا ہے وہ اچھی نسیتیں دیتے ہیں وہ کچھ بھی بلہ پیارے طریقے سے ڈاٹھتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے مہت شکریہ اور میں آپ کے آج کا موضوع چل رہا ہے بہت اچھا لگتا ہے آپ اچھی نسیتیں دیتے ہیں مولانا صاحب میں تو میں یہ کہنا چاہتے ہوں زیسے کہ ہم لوگ میرے آزوینٹ بھی اور میں بھی بہت اچھے سے سب لوگوں سے بولتے ہیں سب کو بولاتے ہیں ہم یہاں گورنمنٹ کوارٹر میں رہتے ہیں چھوٹا ہے تب بھی ہم سب لوگوں کو بہت اچھے سے بولاتے ہیں پھر بھی مطلب کبھی تو بھی ایسا ہوتا ہے ہمارے جو نا سسرال والے سب لوگ یہاں پہ رہتے ہیں بھائی وغیرہ میرے جیٹ لیکن سب لوگ ہمارے بھی ایوئر کے وجہ سے ہمارے پاس ہی آتے ہیں ان کے پاس نہیں جاتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں پتہ کیا ہوتا ہے وہ نندے وغیرہ پھر برائیے کرتے ہیں دھر دھر جا کا تو کبھی کبھی ابھی کچھ سے میرے ہزوینٹ کو ایسا ہے جبکہ ان کا ارادہ غلط نہیں ہے انہوں نے کبھی ابھی کچھ دن سے ایسا کڑا ہے جیسے وہ لوگ آتے ہیں تو وہ ویسے ان کو تھوڑا سا ایسا دلانے کے لیے ان میں ہم میں کیا فرق ہے وہ تھوڑا سا جھوڑ بول دیتے ہیں کبھی کبھی کہ میں یہاں نہیں ہوں کہیں ہوں فیملی ہم گھومنے گئے ہوئے ہیں آپ ان کیسے لے جائیے تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے پھر بعد میں کہیں اللہ تعالی ہماری پکڑ نہ کر لے جبکہ ہمارا ارادہ ایسا نہیں ہے پھر ہم دوسرے دوبارہ وہ آتے تو پھر بولا لیتے تو ان کو وہاں پہ جانے کے بعد میں بڑا لگتا ہے کہ ہم میں ان میں کیا فرق ہے بس صرف اس لیے لیکن ڈر لگتا ہے کہیں اللہ تعالی ہماری پکڑ نہ کر لے آپ بہت اچھا ہے آپ کے دونوں سوالات ہم تک پہنچ گئے ہیں مولانا صاحب یہ بہت خوشائند بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے بہتری کا پیغام عام کرنے کا ہم کام کرتے ہیں اور بہتر کام جب آپ کرتے ہیں جب اللہ کے راستے پر چلتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریمات ہے ان کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو دنیا کے اعتبار سے بھی سماجی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی آپ بہتری کی طرف گامزن ہوتے ہیں تو بہن کا ہم بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں اور تمام ناظرین کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ وہ لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچیں ان کا دوسرا سوال جو ہے مولانا صاحب وہ آپ تک پہنچ گیا ہے مہمان نوازی کی تعلق سے ہے دیکھیں مہمان جو ان کے آ رہے ہیں ان کے خاطر مدارات کر رہے ہیں جو لوگ بھی ہیں تو جس طرح سے ان کی خدمت کر رہے ہیں وہ خدمت کرنا چاہیے اور اپنی سعادت سمجھنا چاہیے اس کو اب وہ جا کر کے آپ کی کبھی برائیاں کریں یا کچھ آپ کو برا بھلا کہیں یا ان کے منشاہ کے اعتبار سے خاطر مدارات ان کی نہیں ہو پائی ہے تو آپ پتان اس پر توجہ نہ دیں بلکہ آپ کے دل کے اعتبار سے اور آپ کے پاکٹ منی کے اعتبار سے آپ کے گنجائش کے اعتبار سے جتنا اچھا ہو سکے وہ اتنا اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر مدامت بھی اختیار کرنے کی توفیق دے لیکن جو دوسرا مسئلہ ہے کہ آپ کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم گھر پہ نہیں ہیں گھومنے گئے ہوئی ہے یا فلا جگہ ہے تو جھوٹ نہ بولیں کوئی اور جائز طریقے سے معذرت کر لیں اپنی مصروفیت کا اپنی جو جائز بات ہو جائز بات پیش کر دیں لیکن جھوٹ بول کر کسی سے کنارہ کشی اختیار کریں میں تو اس کو بارے میں نہیں کہہ سکتا اس لئے کہ جھوٹ گناہ کبیرہ میں سے ہے اور بڑے گناہوں میں سے ہے چاہے یہاں جھوٹ بولیں چاہے کسی اور موقع پر جھوٹ بولیں حالکہ اس بات کیلئے درتی بھی ہیں کہ ان کے شوہر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے یہ ڈرنا ہی تو خوف خدا ہے یہ ڈرنا ہی تو تقویٰ ہے جو انسان کو سیدھ راستی کی طرف لے کر کے آتا ہے انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور گناہ سے بچنے کا جو احساس ہے اور گناہ کی گناہ ہونے کا جو احساس ہے یہ بہت ہی عظیم چیز ہے ورنہ عام طور پر لوگوں کے اندر یہ احساس جنم نہیں لیتا ہے گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم سے تو کوئی گناہی نہیں ہوا صحیح بات ہے اور ان کی شوہر کا جو ایریٹیشن ہے ایریٹیشن کے سبب ہی ایسا وہ کر رہے ہیں امید ہے کہ وہ کسی کی باتوں پر نہ جا کر کے اپنے اچھے کام جو ہیں ان کا سلسلہ جاری رکھیں دو کالر آمنتظر ہیں رحیم صاحب آلدھ پردیش سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد بہن خوشنما سے بات کریں گے ہم فرمائیں رحیم صاحب کیا سوال ہے آپ کا ٹی وی کی آواز بند کر دیئے رحیم صاحب اور سوال پوچھیں السلام علیکم مولانا والیکم السلام رحیم صاحب خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹی وی کی آواز بند کر دیئے رحیم صاحب سکول میں پڑھ لیتی رہی ہے وہ بخشن کراؤں آنکھوں کی روشنی کے تعلق سے بات کر رہے ہیں ہاں آنکھوں کی روشنی کے تعلق سے بات کر رہے ہیں ہاں آنکھوں کی روشنی کامیاب نہیں ہوتا ہے جہاں آپریشن کا راندہ ہویا بہت سے علاجہ کرائے مگر کانیب نہیں ہوتا ہے مولانا اس کے آپریشن آقوں کے روشنے واپس آنے کے لئے کچھ خاص دعا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ملان صاحب کی ہم رہنمائی ضرور آپ تک پہنچائیں گے لیکن اس سے پہلے مہن خوشنما کا سوال اور ہم شامل کر لیتے ہیں لکھیم پور سے ہماری فول نائن پر ہیں خیر مقتم آپ کا خوشنما صاحبہ سوال پوچھئے اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہاں فرمائیں خوشنما بھائی پہلا خوشن تو یہ ہے کہ ہمارے بھائی کی طبیعہ توڑی سی ناساز ہے تو ان کے حق میں دعا کر دیجئے اور ہمارے لئے دعا کر دیجئے بھائی ہماری آنکھ تحجد کے لئے کھلی ہی نہیں پاتی ہے اور دوسری بات ہمیں مولانا صاحب سے یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم آج کل مولانا صاحب نے جتنی بھی بتایا تھی رشتوں کے کارلوک سے وہ سا وظیفہ کر رہے ہیں لیکن بتا نہیں کیا ہے کہ بھائی کوئی مطلب رشتے جیسے یہ بتاتے ہیں کہ پہلا جگہ پر مطلب رشتہ ہے اب اگر امی میرے گھر والے بھی کہتے ہیں کیونکو دکھا دو لیکن پھر وہ وہی جگہ پر سے بات ختم ہو جاتی ہے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ روزہ نماز بھی کر رہے ہیں امی بھی میرے گھر میں بھی سبی لوگ روزہ نماز بھی 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 آنٹسی تک کیسے کلابت کرتے ہیں بس یہ ہے کہ آپ تھوڑے دن سے تحضیت نے آنٹس بھائی بھائی ہو سکتا ہے لیکس ہونے سے شاید ہمارے یہ کمیاں آ رہی ہیں بھائی لیکن کہیں سے کہ کوئی ذکر مجھے پاتا ہے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا ہمارے میں کوئی کتائی ہے یا جسے کہ کوئی اوپری اشراق کے بات ہے بھائی میرا تیفنا سوال اگر موجود سے ہے کہ جیسے کبھی کبھی مہمانوں کے سامنے اگر ہم ناشتہ لگا دیتے ہیں اور کبھی کچھ مہمان ایسے آ جاتے ہیں بہت ہائی فائی کے گھر سے وہ قسمیں خاکا کے کہتے ہیں ابھی انچائے پکے آئے ابھی مطلب یہ مطلب ہے ہمیرا خانے کا ملنی اور بالکل بھی کوئی بھی شیرینی اٹھاتے نہیں ہیں تو یہ اللہ کے طرف سے گناہ پڑتا ہے ان مہمانوں پر یا پھر کوئی گریب کے گھر اگر کوئی مہمان چلا جاتا ہے تو ان کے کوئی چیز نہیں کھاتے ہیں بلکل آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی بہن خوشنما اور یہیں سب اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں مہمان کی بات ہم کر رہے ہیں اور بیزبان کا بھی درد ہوتا ہے مہمان اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کئی مرتبہ بہت اونچی حیثیت والے لوگ یا پھر تھوڑا سا امتیاز برتنے والے لوگ کچھ بھی لینے سے گریز کر دیتے ہیں تو یہ مہمان کا طریقہ کیسا ہے یہ سوال کا مفہوم ہے دیکھیں اللہ کے تقسیم پر راضی رہنا چاہیے ان آنے والے جو بڑے لوگ ہیں اونچے لوگ ہیں ان کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ اللہ رب اللہ عزت نے اس کو اونچہ بنایا اس کو نیچہ بنایا تو کہیں اگر یہ اس بات کا غرہ رہا اس بات کا دھوکہ رہنے جناب ہم اونچے ہیں نیچہ ہے اور اس کے ہامیں پانی نہیں پینا کھانا نہیں کھانا یا شیری نہیں لینی ہے تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور نفس کا دھوکہ ہے جو اس اللہ نے آپ کو ہنچا بنایا ہے وہ نیچا بنانے پر بھی قادر ہے وہ ذلت و نقبت کی پستیمنٹ ڈالنے پر بھی قادر ہے اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے اور شعور ہونا چاہیے اور آپ جہاں بھی جائیں اس پیچارے نے اکرام کیا ہے آپ کے ساتھ دل چھوٹا ہوتا ہے اور خوشدری کے ساتھ میں اپنا دل نکال کر آپ کے سامنے اس نے پیش کیا ہے تو کم سے کم تھوڑا بہت تو تنہل فرماہی لینا چاہیے اس کی دل دہی کے خاطر اور اس کو خوش کرنے کے خاطر لیکن ایک مرتبہ کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مہمان ہے اس کی مجبوری بھی ہوتی ہے وہ اس کا کوئی پرہیز چل رہا ہے کوئی دوائی چل رہے ہیں جس کی بنا پر وہ میٹھا نہیں کھارا ہے یا فلا چیز نہیں کھارا ہے بہت ہیوی چیز نہیں کھارا ہے تو اس کی مجبوری کو بھی ہمیں ہاں تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے جائے سے بات اگر میزبان کو نہیں پتا ہے آپ کے تعلق سے تو آپ کے لئے اس نے انظام کیا ہوا ہے اب اگر آپ شگر کے مریض ہیں اور اسرار کرنے جنرل آپ کو چائے پینا ہی پینا ہے اس پتہ ہے کہ نہیں آپ کو چائے نقصان دے ہوگی تو اس کو اسرار بھی نہیں کرنا چاہیے اگر گنجائش ہے تو فیقی چاہے آپ کو میں صرف رم کرا دے وہ اچھا جو مہمان کو بار بار اس کو اسرار کیا جاتا ہے کہ آپ یہ لیجئے آپ یہ بھی لیجئے آپ یہ بھی لیجئے مہمان بار بار معذرت کا رہا ہے کہ نہیں میرا ہو گیا ہے پیٹ بھر گیا ہے میرا جی نہیں جا رہا یا میرا پرہیز ہے وغیرہ وغیرہ تو اس طرح سے جو بہت زیادہ زور دینا بھی مناسب ہے کی نہیں ہمارے بزرگوں کے اسرار نہیں رہا کھانے پر اسرار نہیں رہا اس لیے کہ ہر آدمی اپنے پیٹ کے تعلق سے جانتا ہے کہ اس کو کتنا کھانا ہے اس کی کتنی کیپسٹی ہے کتنی اشتہ ہے اس کو اور جناب کہیں آپ نے اس کو زیادہ کھلایا یا آپ کے رغمت لیرانے سے زیادہ کھا لیا اور اس کو نقصان پہنچایا تو جتنا اس کو فائدہ ہی نہیں ہوا اتنا آپ کے ترقیب سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے تو اس کا بھی دھیان دینا چاہیے دو طرح کے میزبان ہوتے ہیں ایک طرح کے میزبان تو یہ ہوتے ہیں کہ سارا سامان رکھ دیا اور آپ کو پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ آپ لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں ایک طرح کے یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو بار بار آپ سے اسرار کرتے ہیں کہ آپ یہ بھی لیجئے آپ یہ بھی لیجئے آپ کا من نہیں کر رہا ہے تب بھی آپ لینے پر مجبور ہیں تو اس میں بھی اتدال ہونا چاہیے پوچھنا تو چاہیے لیکن سر پڑ جانا اور زبردستی اٹھا کے پلیٹ میں ڈال دینا کہ نہیں آپ کو کھانا یہ کھانا ہے تو یہ تھوڑا افسر مناسب نہیں آئیے دو کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں آمنہ صاحبہ لکھنو سے جانا چاہتی ہیں کوئی سوال فرمائیں آمنہ صاحبہ کیا سوال ہے آمنہ صاحبہ ہماری فور نائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھے ہلو جی جی فرمائیں اسلام علیکم اپنا نام بتا دیجے بھائی میں سارب خان بول رہا ہوں اڈیسہ سے جی جی فرمائیں خان صاحب میرا یہ سوال تھا جو چالسی چہلم میں جو اگر کسی کے والدین کا افات ہو جاتا ہے اور جو چالسی چہلم میں جو کرتے ہیں جو نئے لباس بیٹی یا بیٹا پہنتے ہیں کیا یہ مطلب کی جائز ہے یا پھر اگر جائز ہے تو بیٹی کو پہننا جائز ہے یا بیٹے کو پہننا جائز ہے یا کی سب تک جائز ہے میں یہی سمجھ جاتا ہے سوال آپ تک پہنچ گیا ملانا صاحب اب بہت شکریہ آپ کا سوال ملانا صاحب تک پہنچ گیا ہے جواب کیلئے کچھ لمحوں کا انتظار چونکہ جوتپور سے ایک کالر ہماری فول لائن پر منتظر ہیں خیر مختلف آپ کا سوال پوچھیں ہلو غالباً رابطہ منخطہ ہے جی ملانا صاحب فرمائے دیکھیں ایسال سواب کے لئے ایسال سواب کے لئے مردوں کو نفع و فائدہ پہنچانے کے لئے کوئی دن اور تاریخ تیہ کرنا اپنی اعتباعت سے یہ بالکل قطعان مناسب نہیں ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ولدین کا آپ کے پرحق ہے روزانہ ان کے لئے ایسال سواب کریں اس کے لئے چالیس دن اور بیس دن اور پچاس دن اور ساٹھ دن یہ تیہ کرنا یہ قطعان مناسب نہیں ہے بلکہ اگر آپ کے پاس میں وقت ہے کوئی انجائش ہے تو روزانہ کم سے کم والدین کے لئے مرنے والوں کے لئے سواب کرتے رہنا چاہیے اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ تین مرتبہ سور اخلاص آپ پڑھ لیں قلوب اللہ شریف پڑھ لیں اور نیت کرنے کہ اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا سواب فلا فلا مرحوم کو آپ پہنچا دیجئے شارٹ ٹائم کے اندر بہت نفع بخش یہ کام ہے اور اچھا طریقہ ہے تو کوئی ڈے اور کوئی تاریخ کوئی اس طرح کام نہ کریں اور نیا کپڑے زیبتن کرنا کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے باب کے منے پر خوشی ظاہر کرنا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں میری رائے یہ ہے مناسب بھی یہ ہے کہ اس میں نیا کپڑا پہننا اچھا کپڑا پہننا بہتر کپڑا پہننا اس کے لئے کوئی پرگرام بنانا یہ بھی مناسب نہیں ہے آپ کے گھر میں آپ کے لئے جو محصر ہو وہ کپڑا زیبتن فرمال ہے صاحب سترہ ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے لیکن یہ کہ اسپیشل اس کے لئے ڈریس بنوانا کپڑے بنوانا وہ مناسب نہیں ہے عبد الرحمان صاحب کرنا ٹک سے ہماری فور نائن پر آ چکے ہیں خیر مقتم آپ کا عبد الرحمان صاحب سوال پوچھئے ہم بٹکلتے ہیں اب درحمان بول رہے ہیں جی جی خیر مقتم آپ کے عبد الرحمان صاحب جی فرمائیے ہم شوگر کے مریض ہیں شوگر کے دعوائی کرتے ہیں شوگر ابھی ہم کے کم نہیں ہو رہی ہے دوسری بات ہے ہم کو ادھر آجو بازی میں بہت سے تکلیف دیتے ہیں دکان یا مریض دکان کے سامنے کھٹا کونچے ہو کم جان ایک جادو تو نہ کرتے ہیں دکان بھی بڑھ کر دی رہا ابھی روزی تو ابھی مسئلہ روزی بھی بلکل نہیں ہے جی روزی تک کچھ بھی نہیں ہے اس کے لئے آپ کی بات کو سمجھے آپ ایک حال ہے قرآن جاہے میں قرآن ہوگی ملکل مناسب کی رہنمائی آپ تک ضرور پہنچے گی عبد الرحمان بھائی لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس خوشنما صاحبہ کے دو سوالات ہیں ان پر بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی رہنمائی ہو جائے بھائی کی طبیعت کے لیے ایک تو انہوں نے دعا کے درخواست کی ہے اور دوسرا رشتوں میں دشواری ہے اس کے لئے انہوں نے دعا کے درخواست اور کچھ دعا آپ کسی دعا کا آپ مشورہ دیں گے یہ ہوا لیکن کئی مرتبہ یہ تھا کہ ہماری دعا میں جو اثر نہیں ہو رہا ہے اس کے لئے اپنی تحجد کی نماز جس میں کوتا ہی ہو رہی ہے وہ اس بات کو محسوس کر رہی ہیں تو وضاحت کے ساتھ فرمائیں بھائی کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو شفائے کاملہ آجلا دائمہ مستمر راتا فرمائے اور کوشش کریں تحجد کی نماز میں اٹھنے کے لئے اس وقت جو دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے ایسے ہی اثر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے کی جو اوقات ہیں وہ بھی بڑے اچھا اوقات ہیں استغفار پڑھ کر کے دروش شریف وغیرہ پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی رہی بات رشتوں کے تعلق سے تو ایک وظیفہ شاید میں نے بتلایا ہے یا نہیں بتلایا ہے آپ کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں بسم اللہ کے ساتھ میں سورہ تین و تینی و الزیتون عام کے سپارے میں ہیں باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھے روزانہ اس کو ستر مرتبہ پڑھ رہا ہے ستر مرتبہ باوضو ہونا چاہیے بسم اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا چاہیے ستر مرتبہ ہونا چاہیے اس کے بعد یا لطیفو یا لطیفو تین سو بار پڑھیں اور امید رکھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے انشاءاللہ دیر آئے درست آئے گا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں آپ کو پہنچانا چاہ رہے ہیں وہاں پہنچ پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ کیاں دیر ہے دیر نہیں ہے انشاءاللہ آپ کی جو خواب ہیں وہ شرمندہ تعبید ضرور ہوں گے اس عمل کو آپ جاری رہے ہیں بے شک پر امید رہنا چاہیے اللہ کی ذات سے عبد الرحمان صاحب کا کرناٹک سے سوال پہلا تو یہ کہ ان کو ڈیابیٹیز ہے اس کے لئے دعا معلوم کرنا چاہتے ہیں تمام انہوں نے دوائیں کر لی ہیں لیکن وہ اثر نہیں کر رہی ہے اس آیتِ کریمہ کو یاد کر لیں یا اگر نوٹ کرنا چاہے تو نوٹ کر لیں ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی غالباً یہ پندرہ میں سپارے کے اندر موجود ہے اس کو آپ اکتالیس مرتبہ اول آخر دروش شریف ملا کر کے آپ پڑھیں پانی میں دم کر کے روزانہ آپ پی لیں اللہ چاہے گا تو آپ کی جو شگر کے لیبل ہے وہ کم ہوگا ان کے جو دکان کے اطراف میں جو روک رہتے ہیں وہ عیزہ رسانی کرتے ہیں اس کے لئے کیا کریں دکان پر پہنچنے کے بعد دو عملے کر لیا کریں ابھی ہم نے شروع بتلایا ہے سور مزمل دکان پر بیٹھنے کے بعد اگر آپ قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں تو وہاں سور مزمل تین مرتبہ بیٹھ کر کے پڑھ لیں اور اگر سور مزمل آپ کو یاد نہیں ہے قرآن شریف آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ایک چھوٹا سا لفظ یا نافعو اس کو روزانہ ایک سو ایک بار آپ پڑھ لیا کریں اور ساتھی ساتھ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حاسدین کی نگاہ حسد سے بچنے کے لئے ان کی شروع و فتن سے بچنے کے لئے دفعہ بلا و مصیبت کی نیت سے آپ اس کو ایک سو ایک بار روزانہ اپنی دکان پر بیٹھ کے پڑھیں تو انشاءاللہ خیر و برکت بھی ہوگی اور حاسدین کی نگاہ سے آپ محفوظ بھی رہیں گے بے شک بہت بہت شکریہ ملانا محمود قاسمی صاحب میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لئے بالخصوص آج کا جو مہارا موضوع تھا وہ سماجی بھی تھا اور شرعی طور پر بھی ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ مہمان اپنے ساتھ اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور نہ صرف اپنا لاتا ہے بلکہ ہمارے رزق میں بھی اللہ تعالی اضافہ کرتے ہیں سماجی طور پر بھی اچھا محسوس کرتے ہیں اور آخرت کے لئے بھی آپ بہتری کے سامان کرتے ہیں بہت بہت شکریہ رہنمائی فرمانے کے لئے پروگرام کے سسرے میں ہمارے سٹوڈیو اور پروگرام کی رونک کو دوبالہ کر رہے ہیں عالمی شہرت یارتہ طبیب نیشنل میڈیکل کالیج ساہرنپور کے پرنسپل ڈاکٹر اسلام خان صاحب مل کر استقبال کرتے ہیں آپ کے اور اپنے محسوس مہمان کا خوش آمدے ڈاکٹر صاحب جی اسلام علیکم ناظرین شکریہ زندگی ہے مصنوعی کھانا پینا ہے مصنوعی رہائش ہے اور بے وقت سونا بے وقت جاگنا ہے یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں تو اثر کرتی ہیں اور جب ان کا جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ ہمارے جسمانی آزا پر پڑتا ہے تو یہ سب کے سب الگ الگ طریقی سے متاثر ہوتے ہیں اور گردے بھی متاثر ہوتے ہیں تو آج ہم نے چاہا کہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے گردے کی بیماریوں کے بارے میں ہمیں کچھ رہنمائی آپ تک اور خود اپنے آپ تک بھی پہنچائی جائے تو ڈاکٹر صاحب گردوں کی دو بیماریاں جیسے کہ اکثر ہمارے ناظرین فون کرتے ہیں اول تو گردے کی پتھری دوسرے جو ایک بہت عام چیز ہوتی جا رہی ہے گردوں کا ناکارہ ہو جانا یعنی کیڈنی فیلئر اس کے علاوہ بھی یا گردوں کی کچھ بیماریاں ہیں یا کیڈنی کی بہت بیماری ہوتی ہے تو کیڈنی نیفیکشن ہو جاتا ہے ہماری ڈائیٹ پر ڈیپینڈ ہے ہم ڈائٹ ٹھیک نہیں لے رہے ہیں ہائی جینک نہیں لے رہے ہیں تو اس سے ہو جاتا ہے گردوں کی ٹی بی بھی ہو جاتی ہے اور گردے میں یہ پولپ ہو جاتا ہے کبھی پھنسی ہو جاتی ہے اس کی ویسے فیلٹریشن ریڈ جو ہے گھڑ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ میں گردے میں جو ہے ایک طرح کا گھوٹر یا ٹیومر بھی بن سکتا ہے کبھی کبھی جو کینسر ہوتا ہے تو گردوں سے بھی ہو سکتا ہے تو یہ ضروری ہے ان چیزوں کا دھیان رکھیں اور سب سے پتری بندی آل موسٹ انڈیا میں پتری بندی اس کی سب سے بڑی بجے ہے کہ ایک آدمی کو ڈیلی پانی جو انٹیک ہے وہ تین سے چاہ لیٹر ہونا چاہیے لیکن ہم لوگ پانی جو پیتے ہیں وہ مشکل سے جب پیاس لگتی ہے جب پیتے ہیں لیکن اس کو ایسا سمجھیں جیسے کار میں اگر آپ کے سوئی نہیں ہے کہ آپ کے پیٹرول ختم ہو گئے لیکن تب بھی تو آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں تو ایسی اگر آپ کو پیاس نہیں لگی تب بھی آپ کو پانی پینا ہے اور پانی پینے میں بھی ملحوظ رکھنا ہے کہ پانی جو ہے تین سو ٹی ڈی ایس سے اوپر کا نہ ہو اگر آپ چھ سو آٹھ سو نو سو گیارہ سو بارہ سو ٹی ڈی ایس کا پانی پی رہے ہیں ٹوٹل دیپوزٹ سولیشن میں مطلب اس میں سخت جو وہ ہیں وہ اتنے ہیں تو وہ بھی ہمارے پیڈنی میں جا کر کے وہ جو جی ایف آر ہمارا ہے فیٹرشن ریٹ ہے اس کو گھٹاتے ہیں اور وہ ریزیڈیو گھردے میں رک جاتے ہیں اور رکنے کے بعد میں جھوڑتے 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 ایک پولپ کی شکل لیتے ہیں ایک پتھری کی شکل لیتے ہیں تو پتھری جو ہے وہ پھر اسے پتھری بن جاتی ہے اور وہ پتھری پھر 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 پھ سوریہ کہتے ہیں سمجھ لیے کہ کہیں نہ کہیں گردے میں انفیکشن ہونے والا ہے یہ پتری بننے والی ہے یہ تو ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا علاج کیسے ہو دکٹر صاحب اس کے علاج کے لیے دیکھیں ہم نے بہت ہی مطلعہ اچھی دوائی بنائی ہے اور ویسے گھریلو میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ ہر سال جب مکہ یہ بھٹے جسے کہتے ہیں نا ہم چبائی کھاتے ہیں بھون کے کھاتے ہیں ان کے بال جو ہوتے ہیں اس کو اُبال لیں ایک یہ دو بھٹے کے بال اُبال لیں اور اُبال لیں کے بعد اگر آپ نے دو سو گرام پانی اُبال لیں سو گرام پانی دیب رہ جائے تو اس میں شہد ملا لیں بلکل پیور شہد اور اس کو پی لیں تو ہمارے جو کوئی بھی چیز رکی ہوگی وہ بھی ساف ہو جائے گی اور ہمارا فیلٹرشن ریٹی پڑھا جائے گا ملیک طرح سے یہ اوارہالنگ ہوئی جسے ہم کار کو لے جاتے ہیں اس میں موبیلی آل بدلواتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ بڑچی چل رہی ہے بڑچی چلتی بھی ہے ایسے آپ بھی ہو کہ نی بڑچی چلتی ہے یہ آپ گھر پہ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں ہمارے جو میڈیسی نے اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک کولر ہے سنوبر فون لائن پر بات کر لیں پھر آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جی سنوبر بتائیں سوال کیا ہے جی اسلام علیکم علیکم میں میں میواد سے بات کروں حریانہ سے آپ کا شو بہت پسند کیا جاتا ہے شو کرتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر ڈاک ساتھ بتاتے ہیں تو بہت ساری کنفیزنس ہوئے دور ہو جاتا ہے ایک چیز ایک بہت بڑا سوال ہے زیادہ تر لوگوں کو کنفیزن ہوتی ہے کہ جو سٹون جو گال بلیڈر میں ہوتا ہے جو پس کی تھیلی میں جو سٹون ہوتا ہے کیا وہ دوائیوں سے ریموو ہوتا ہے کیونکہ وہ شاید آپریشن یا سرجری سے ہی ٹھیک ہوتا ہے کیا وہ دوائیوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ بے دھیانی میں سالوں تک صرف دوائیاں لیتے رہتے ہیں لیتے رہتے ہیں کی دوائیوں سے پس کی تھیلی کا سٹون ختم ہو جائے گا اور ان کا مرض بڑھتے چلے جاتا ہے دوکس آپ سے یہی پوچھنا ہے کیا یہ ممکن ہے بہت اچھا سوال یہ اچھا سوال کیا آپ نے دیکھیں کڈنی میں ہی سٹون نہیں بنتا اور ایک بات اور ہی بتا رہے ہیں جو آپ نے بھی کارل بیڈرہ کے ذکر کیا کارل بیڈرہ میں جو ہے بائلز بنتا ہے اور بائلز ہے ہماری فیڈ جو ہوتی ہم فیڈ کھاتے ہیں وہ افزور ہوتے ہیں یعنی اس کو ڈیاریسٹ کرتے ہی ہے وہ ہر ضروری ہے تیزاب جیسا ہوتا ہے کبھی تو اس میں جو بنتا ہے اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے آپ کسی بھی محفیل میں سو دو سو آر بی کھڑے ہوں ان کا سب کو آلتراسونڈ کر لیں تو اس میں سے 20-30 لوگوں کے ضرور اس میں چھوٹے ملٹی پل جو ہیں آپ کو سٹون مل جائیں گے اور لیکن انہیں گوپرہ پہن نہیں ہوتا کیونکہ یہ بنتے رہتے ہیں اور خود ڈیزول ہوتے رہتے ہیں ایسے ہوتا ہے آپ نے کچھ ایلکالین چیزیں زیادے کھائی اور ایسیڈک چیزیں زیادے کھائیں تو ایسیڈک چیزیں زیادے کھانے سے یہ بن جاتے ہیں یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے یہ ہوا ہوتے رہے کھائی کبھی کبھی ہم اس کو دوائے سے بھی نکال سکتے ہیں لیکن اگر ملٹی پل ہو گیا اور سویلنگ آگئی باتلے بھfer ساکے طور پہ اس نے کہتے ہے اگر وہاں سویلنگ آگئی وہ نکل نہیں پا رہے ہیں سویلنگ کے ویسے ایر فیلیمیشن کا ہی پہن ہوتا ہے اور جب بھی ہم فیٹ لیں گے یہ پہچان ہے کبھی آپ پائے کھا لیجے کچھ کھا لیجئے اگر آپ کو درد ہو گیا تو آپ دیکھئے سمجھ لیجئے آپ کو جو کوئی سستائیتیس ہے آپ کو کہیں نہ کہیں آپ ایک دم الٹا ساؤن کرائیے تو آپ کو ملٹیپل سٹونس ملیں گے تو ایسی صورت میں ہمیں اپریشن کرانا پڑتا ہے کرانا چاہیے لیکن اگر وہ پین لیس ہیں تو اس میں ہم آپ کو بتاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ایم جی ایسٹو فور مینگنیشن سلفیٹ پلس سوڈا بھائی کار اور بلکل پیور آلیو آئیل یہ تینوں چیزیں لیں اور نیبو کا رس نچوڑے اور رات کو دو سو ایم مل کی تعلان میں ان کو پی لیں اور لیفٹ کروٹ سے لیٹ جائیں اور صبح کو آپ لیٹن جائیں تو ایسی جگہ جائیں جہاں پر آپ پورٹ دیکھ سکے کہ آپ کی تو لیٹن میں انشاءاللہ آپ کے جو ہیں چھوٹ چھوٹے یہ نکل جائے گا سرہ ایبر دو رہا تھی جائیں بہت اپنی کام کی رات بتائی آلیو آئیل اور ایم جی ایس افور مینگی سالفیٹ اکثر جانوروں کے بکھلیا جاتا ہے جب ان کے پتھری ہو جاتی ہے مینگی سالفیٹ اور صورتہ بھائی کار جو ہم کھانے کا صورتہ اسے کہتے ہیں ان کو ملا لیں اور اس کا تینوں کا ویٹ جو ہے 200 ایمیل سے زیادہ نا ہو اور اس کو رات کو سوتے پر سوڑی رکت تو ہوگی پینے میں نیبو کا رس ڈالنے زیادہ سا اور اس کے بعد پی لیں اور کھانا نہ کھائیں مطلب کھانے ہمرا دیا اور اس لیٹ جائیں لیفٹ سائیڈ سے تو انشاءاللہ صبح کو جاں آپ ٹوالیٹ جائیں گے تو ایسی جگہ ٹوالیٹ کیجئے جہاں پر آپ دیکھ سکیں کہ ٹوالیٹ میں کیا کیا ہے تو آپ دیکھیں گے چھوٹے ملٹی پل جو ہیں آپ کے جو سٹونز تھے وہ بہر آ جائیں گے تو بیسے ہم اس میں ساتھ میں ماجون بھی دیتے ہیں چاندی کیinde چاندی کی ماجون وہ اس کو بریک توڑ کے چھوٹا کر دیتی ہے دیٹول کرتی ہے جو پتھری چاہے ہمارے گردے میں پتھری اور چاہے ہمارےatos minha پیت میں ہے تو پیت میں ہو تو اس کو بھلو بڑی سائز ہے 35 مم کی cherry 40 مم کی تو اس کو تھوڑ movements delivering اور positive ہمارے ہاں سے یہ پیشے کی طرف ہوتی ہے یہاں سے اگر درد آپ کے پیٹ مارا ہے تو سمالی جی آپ کو جو ہے پیٹ میں درد ہے پیٹ کی تھیلی میں درد ہے پیٹ بہت اہم ہے پیٹ کو نکال لیتے ہیں ڈاکٹر لوگ کرتے کیا ہوں نکال لنی چاہیے آج کل لیزر سرزری آگئے اس سے صرف ملٹیپل سٹون نکال دیں چونکہ اگر آپ نے پیٹ نکال دیا تو کم سے چار پانچ سال تک اس کا درائیشن خراب رہے گا پیشنگ کبھی وہ فیٹ کو ایبزورڈ نہیں کر پائے گا خدا نے جسم میں کوئی بھی چیز لیکار پیدا نہیں اس لئے ہماری دعوہ لے گا تو انشاءاللہ ہمارا جو مقصد ہے وہ ریوائے کرنا جو اورگن آپ کو اللہ نے دیئے ہیں اس اورگن کو یہ دوبارہ لگتا نہیں پیتا کسی اور کا لگتا بھی نہیں کڈنی تو لگ بھی جاتی ہے اگر یہ لگتے بھی نہیں کسی کا ٹانسولیٹ بھی نہیں ہوتی بلکل بہت شکریہ سنوبر آپ کہا آپ نے بہت اچھے موضوع پر بہت اچھا سوال کیا اور واقعی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے اکثر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب مزید وقت ہمیں آپ سے اور گفتگو کی اجازت نہیں دے رہا لیکن انشاءاللہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا رہنمائی کا سلسلہ جاری رہے گا اگلی ملاقات کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ